اسلام علیکم سٹوڈینٹس کیسے ہیں آپ سب اگر آپ نے بھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے نوٹفکیشن کو پریس کر دیں تاکہ جو میری آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچیں آج کے جو میری ویڈیو ہے اس میں میں کوششن نمبر سیون کو ایکسپین کروں گی اس کے علاوہ یہ چیز دوبارہ سے بتا دوں کہ ہم لوگوں نے آپ جو کوششن سٹارٹ کیے ہیں وہ سال پرابلم سے ریلیٹڈ ہیں اور یہ جو کوششن ہے کوششن نمبر سیون اس کے ٹو میترڈ ہوئے میں میں نے جو فرسٹ میترڈ ہے اس کو فالو کیا ہے اس کے علاوہ میں پیج نمبر بتا دیتی ہوں اور اگر کسی سٹوڈن کو یہ پرابلم ہوتی ہے فرسٹ میترڈ میں ویسے تو فرسٹ میترڈ زیادہ ایزی ہے اس کمپیر ٹو سیکنڈ لیکن میں دونوں کو سیکنڈ والے کو تھوڑا سیکسپین کر دوں گی دونوں ایزی ہے مطلب آپ کی چوئیس ہے کہ دونوں میں سے کوئی سا بھی کر لیں اب سب سے پہلے سٹیٹمنٹ دیکھتے ہیں سٹیٹمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے جب وہ question میں کہہ دے کہ element arc length of a cylindrical coordinates یا empirical coordinates کی find out کرنی ہے تو ہمیں اس میں بتا چل جائے گا کہ dx dy dz والی values اس طرح سے اس کے differential لینے ہیں اور جب اس نے square of the element کہہ دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والا formula لگے گا ds square is equal to dx square plus dy square plus dz square ٹھیک ہے question دیکھے پتا چلے گا formula کون سا لگنا ہے اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں کہ and determine the corresponding scale factors کیا کہہ رہے ہیں کہ حالی آپ لوگ انہیں ds square کی value کو find out نہیں کرنا اس کے علاوہ وہ یہ چیز پوچھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ آپ نے scale factors کو بھی find out کرنا ہے تو کیا کروں گی سب سے پہلے اس question کا solution دیکھیں تو solution میں سب سے پہلے cylindrical coordinates میں xyz کی value جونسی بھی تھی وہ ہم لوگ نے لکھ لیا ہے اب میرے پاس اگر یہاں پہ دیکھیں تو x کی value ہے میرے پاس rho cos y کی value کیا ہے rho sin phi اور z کی value کیا ہے z ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس تینوں values آگئی اب ہم لوگوں کو اتنا بتائیں جب بھی square of the elements of arc length کی بات ہوگی اس میں ہمیں dx بھی چاہیے dy بھی چاہیے dz بھی چاہیے کیا کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے ان ساری values کے differentials لینے ہیں ٹھیک ہے تو جب میں x کا differential لوں گے dx آجے گا rho as a constant کام کر رہا ہے cos phi کی جگہ کیا آجے گا cos کے derivative کیا ہوتا ہے minus sin phi اور d phi آگیا similarly میں نے کیا کرنا ہے پہلے اس کو as a constant اس میں ہم لوگوں نے u v والا formula لگنا ہے پہلے اس کو as a constant اس کا derivative پھر اس کو ہم لوگوں نے as a constant use کرنا اور اس کا derivative لے لینا ہے ٹھیک ہے again میں بتا دیتی ہوں کہ یہاں پہ product لگنا ہے u v والا formula لگنا ہے ٹھیک ہے next ہے کہ dy میں اگر same وہاں پہ بھی ہم کیا کریں گے u اور v والا formula لگے گا first کا derivative second as it is second کا derivative first as it is اور dz میں جب ہم لوگیں تو dz ہی آجے گا ٹھیک ہے تو یہ تینوں values مطلب dx dy dz میرے پاس آگئی ہیں اب میں نے کیا کرنا ہے next اس کو solve کرنے کے لیے اس پہ formula لگانا ہے کیوں کیونکہ again میں یہ چیز explain کر رہی ہوں کہ question میں ہی انہوں نے بتا دیا ہے کہ d square square of the elements of arc length کو find out کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے d square is equal to dx square plus dy square plus dz square اب جہاں جہاں dx آئے گا وہاں پہ جب dx کی value ابھی اس سے پیچھے find کیا ہے وہ لکھتے نہیں ہے dy کی جگہ اس کی value put کر دینی ہے اور dz کی value dz hi آئی تھی تو وہ بھی آپ نے dz hi لکھتے نہیں ہے ٹھیک ہے پھر ان کے formula's اس طرح سے بن رہے ہیں تو یہ پوری term a ہے یہ پوری term b ہے a plus b کا whole square ہے similarly next b value a plus b کا whole square بن رہی ہے تو میں a square plus 2ab plus b square والا formula apply کروں گی ٹھیک ہے تو کچھ اس طرح سے میرے پاس first کا formula اس طرح سے expand ہو جائے گا second پوری term کا formula اس طرح سے expand ہو جائے گا اور جو last ہے اس کا اس طرح سے formula expand ہو جائے گا اب اس کے بعد میں نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ ایسی کون سی terms ہیں جو same values ہیں اور opposite sign ہیں کیا آیا کوئی ایک value ایک دوسرے کے ساتھ cancel out ہو رہی ہے تو ہمارے پاس یہ دونوں values اوپر اور نیچے ایک دوسرے کے ساتھ cancel out ہو رہی ہے یہاں پہ دیکھیں اگر value تو کیا ہے 2 row cos pi sin pi d5 d0 اوپر دیکھیں minus 2 row sin pi d5 cos pi d0 یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ cancel out ہو جائیں گے اب جو میرے پاس remaining values رہ گئی ہیں وہ کچھ یہ والی رہ گئی ہیں ٹھیک ہے اب میں نے اس کو اس طرح سے find out کرنا ہے میں نے کوشش کرنی ہے کہ جو d row square ہے اس کو پہلے لکھتوں اس کے ساتھ جو اس کے ساتھ numbers ہیں وہ bracket میں لکھتی ہے similarly d5 square bracket کے باہر آگئے کیونکہ یہ دونوں میں آ رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کی values لکھتے نہیں ہیں اور last پہ dz square اس کے ساتھ کوئی number نہیں ہے تو اس کے ساتھ میں نے bracket پہ one لکھتی ہے ٹھیک ہے یہ تینوں values میں نے solve کر لی اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ again اگر آپ دیکھیں تو یہ sine square phi ہے plus cos square phi ہے تو یہ again یہاں پہ formula لگے گا اس کی جگہ one آجائے گا ادھر بھی دیکھیں اگر آپ تو ادھر row square آ رہا ہے sine square phi plus row square cos square phi دونوں میں row square common آ رہا ہے تو row square بھی common لے لوں گی اور sine square phi plus cos square phi کی جگہ again one آجائے گا ٹھیک ہے تو جب میں اس کے multiplication کرنی ہے تو کچھ اس طرح سے میرے پاس اس کی values آئیں گی یہ دیکھیں جی اس طرح سے اس کی values آگئی ہیں میرے پاس first والے دیکھیں d row square کس کے equal ہے اب دیکھیں اس کی جگہ one آگیا second والے کی جگہ row square آگیا اور last میں one آگیا ہے اب انہوں نے یہ چیز بتائی ہے کہ ہم لوگوں نے یہ تو چیز پروف کر دی مطلب ہم لوگوں نے d s square in terms of square of the elements of fork length find out کر لیا لیکن اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ scale factors کو بھی find out کریں ٹھیک ہے تو ہمیں اتنا بتائے کہ d row square کے ساتھ جو number multiplier ہے وہ h1 کا square ہے d5 square کے ساتھ جو number multiplier ہو رہا ہے وہ h2 کا square ہے اور dz square کے ساتھ جو number multiplier ہو رہا ہے جس کے ساتھ کوئی number نہیں اس کا ساتھ one لکھا ہو ہے ٹھیک ہے تو h3 کا square ہے میں نے اب کیا کرنا ہے میں نے h1, h2, h3 تینوں کو ہم لوگوں نے کہلیں separately بتانا ہے کہ کون کون سے numbers ہیں تو میں کیا کروں گی یہ میں نے پاس h1 1 کا square لے 1 نہیں آتا ہے تو h1, 1 آجے گا h2 کی square والی term یہ ہے ٹھیک ہے تو square مجھے نہیں چاہیے مجھے h2 کی value چاہیے تو اس کا کیا جائے گا row اور h3 کی value gain 1 آجے گی تو یہ میں نے last پہ لکھ دیا کہ یہ سارے کیا ہیں scale factors ہیں آپ کی choice ہے 1 کہہ دو h5 کو h2 کہہ دو hz کو h3 کہہ دو یہ تو تھا میرے پاس اس کا first method hopefully آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ اس کا second method دیکھیں تو میں اس کو آپ تھوڑا سا explain کر دیتی ہوں وہ کہہ رہے ہیں اس میں ہم لوگوں نے position vector میں put کرنا ہے x, y, z کی values پھر ہم نے dr find out کرنا ہے dr find کرنے کے بعد again میرے پاس dr کی value بن گئی ہے اور مطلب کیا کرنا ہے کہ partial r و partial row پہلے find out کرنا ہے partial r و partial 5 find out کرنا ہے اس کے علاوہ partial r و partial z کو find out کرنا ہے find out کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے final term آئے گی multiply کرنے سے اب اس کے بعد کیا آئے گا جو میں پاس second method میں formula apply ہو رہا ہے وہ ds square is equal to dr dot dr تو ہم دونوں values dr کی جو answer ہے اس کو اسی سے multiply کروں گی تو again formulas بن گئے اور پھر same جس طرح سے میں نے first method میں formulas کو expand کیا نا پھر اسی کوئی follow کرنا ہے ٹھیک ہے بس یہ ہے تھوڑا سا difference آپ کی choice ہے آپ دونوں میں سے کوئی سا بھی formula لگا سکتے ہیں تو یہ تھی جی آج کے میرے ویڈیو hopefully آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like کریں اور subscribe کرنا مات بھی لے گا تو انشاءاللہ جو next ویڈیو وہ further question سے related ہوگی تو تب تک کیلی آفیس